اب چاہے کوئی بھی پریشانی ہو چاہے کوئی بھی بیماری ہو چاہے کوئی بھی مشکل ہو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر مشکل ہر بیماری دور ہوگی اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں تو چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشیل تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جیسے بھی ہوں گے خیر و حافظ ہوں گے اللہ کی بارگامہ دعا ہے پروردگارِ عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کریں تو میرے عزیزو جیسے کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے آپ چاہے کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی مشکل ہو انشاءاللہ اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں اور آپ کی یہ پریشانی جو ہے انشاءاللہ دور ہونے والی ہے یہاں تک کہ اگر کینسر کا بھی کوئی مریض ہے نا انشاءاللہ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ کو یہ عمل یہ دعا پڑھ کر اس کو پلا دینی ہے انشاءاللہ کنٹینیو اس کو پلاتے رہنا ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی بیماری چل رہی ہے اس ٹائم موسم کے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک سے ایک خطرناک بیماریوں میں انسان مبتلا ہے ڈینگو چل رہا ہے ملیریا چل رہا ہے تو دوستو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھیں اس عمل کو کریں اس دعا کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی اب میں آپ سے بتا دوں یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا ہے نبی پاک کی حدیث ہے جس کے راوی ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ جو مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سخص اس عمل کو اس دعا کو کرے گا انشاءاللہ اس کے ہر پریشانی بھی دور ہوگی اور بیمار کو پڑھ کر پلائے گا تو بیماری میں کسی بھی بیماری میں بیمار مبتلا ہے تو اس کو انشاءاللہ شفا ملے گی اب دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے حدیث پاک ہے اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس کو راوی ہے اس کے بیان فرمایا ہے تو انشاءاللہ آپ ویڈیو میں پورا بنے رہے ہیں کو پورا دیکھیں اب میں آپ کو عمل بتاؤں ہوا دعا بتاؤں ہوا اور اس سے اتنا فائدہ آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی میرا مقصد صرف یہ رہتا ہے میرے عزیزو کہ ہاں آپ لوگوں تک اچھی اچھی باتیں پہنچتی رہیں شہاب بھائی کی اپ ڈیٹ بھی میں آپ کو روزانہ بتاتا ہوں شہاب بھائی رکے ہوئے ہیں لیکن ہاں پہلے یہ اب میں آپ کو عمل بتاؤں ہوا اس سے پہلے ایک بات اور چھوٹی سی بتا دوں عمل آپ دھیان سے سنیں پوری ویڈیو دیکھیں تب ہی آپ کو پتا چلے گا سلمان بھائی نے کیا بتایا اس سے پہلے چھوٹی سی بات یہ بتا دوں کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نماز کا ہونا بہت ضروری ہے بے نمازی کا کوئی عمل قبول نہیں ہے یہ بھی میرے دوستو بہت کر رہی بات ہے کیسے ہیں مالی جی آپ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں روزے رکھے آپ نے اور نماز آپ کی ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہے آپ تو کیا وہ آپ کا روزہ قبول ہو جائے گا آپ دل پہ ہاتھ رکھے بتائیے کیونکہ فرض نماز روزہ فرض ہے تو نماز بھی فرض ہے جس کا فرض چھوٹ رہا ہو اس کا کوئی بھی عمل مستحب واجب یا کوئی بھی اس کا کوئی عمل ہو کوئی سب بھی وہ قبول نہیں ہو سکتا یہ علماء اکرام فرماتے ہیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں تو میرے عزیدو نماز کہونا بہت ضروری ہے حالانکہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں اب میں آپ کو ڈائریکٹ عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں اس کے بعد میں آج میں آپ کو کلام بھی سنا ہوں گا چھوٹی سی شہاب بھائی کی بات بھی بتاؤں گا تو ویڈیو میں پورا بنے رہے ہیں چینل پر پہلی وارا آئے ہوں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دو آتے اس سے کیا ہوگا آنے والی اپ ڈیٹ عمل وظیفے کلام اچھے چھے شہاب بھائی کی لوکیشن جب ان کا سفر شروع ہو جائے گا آپ کو یہ سب چیزیں ملتی رہیں گے انشاءاللہ اب میں آپ سے بتاؤں کہ شہاب بھائی کا جو معاملہ چل رہا ہے ابھی ان کا جو ویزا ہے وہ مل تو گیا ہے ان کو لیکن ابھی رکے ہوئے ہیں ابھی سفر شروع نہیں ہوا ہے امید ہے انشاءاللہ جلد ہی ان کا سفر شروع ہو جائے گا تو ہم آپ کو انشاءاللہ دکھا دیں گے اور بتا بھی دیں گے تب تک کے لئے ہمارے کلام سنتے رہے عمل جو وظیفے ہم بتا رہے ہیں ان پر عمل کرتے رہے اور ان سے فائدہ حاصل کرتے رہے اجید میں آپ سے بتا دوں کہ کوئی بھی عمل جب ہم کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جس نیت سے ہم اس کو پلا رہے ہیں یعنی کہ بیمار ہے کوئی گھر میں بخار آ گیا تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ تعالی اس کی برکت سے اس بیمار کو شفا دے دیں اس کو شفا مل جائے اور مولا علی فرماتے ہیں اس آیت کی درود کی برکت اتنی ہے اس دعا کی برکت اتنی ہے کہ جس نیت سے آپ اس کو پڑھ کر پلائیں گے انشاءاللہ تعالی اس کام میں آپ کے آسانی ہوگی کسی مشکل میں آپ گھرے ہوئے ہیں اندر سے بیچینی ہو رہی گھبرات ہو رہی ہے کوئی آپ کے اوپر کوئی معاملہ ایسا آ گیا یا کہ آپ پریشان حال ہیں بلکل تو انشاءاللہ تعالی اسی نیت سے آپ اس عمل کو کریں اور کرنے کے بعد میں اس کو دم کر کے پانی پر پی لیں اس دعا کو پڑھ کر انشاءاللہ تعالی جس نیت سے پییں گے جس پریشانی کو حل کرنے کے لیے آپ اس نیت سے پییں گے انشاءاللہ تعالی دم کر کے تو آپ کو اس میں آسانی دکھائی دے گی انشاءاللہ کیونکہ اللہ کی ذات پر بھروزہ رکھنا چاہیے تو کرنا کیا ہے آپ کو پہلے اور آخر میں یعنی اول اور آخر درست شریف پڑھنی ہے تین تین بار اس کے بیچ میں کیا پڑھنا ہے دیکھئے بہت فیمس آیات ہے بہت فیمس دعا ہے الحمد شریف آپ کو پڑھنی ہے یہ میری بتائی ہوئی نہیں یہ نبی کی بتائی ہوئی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ٹھیک ہے اب الحمد شریف کو آپ کو پڑھنا کیسے ہے سات بار پڑھ لیں اکیس بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں یا اکتالیس بار پڑھ لیں سمجھ ماری میں کہہ رہا ہوں شروع میں اور آخر میں درست شریف پڑھنی ہے تین تین بار درست شریف پڑھنی ہے جو بھی درست شریف آپ کے یاد ہو آپ کے درست شریف بالکل بھی یاد نہیں ہے تو صل اللہ علیہ محمد یعنی صل اللہ علیہ محمد اتنا پڑھ سکتے ہیں آپ تین بار اتنا پڑھ کے یہ بھی درست شریف ہو جائے گی اگر آپ کے دروش شریف یاد نہیں ہے تو اس کے بعد میں شروع میں پڑھنی دروش شریف اور آخر میں پڑھنی اب بیچ میں یا تو سات مرتبہ آپ علم شریف پڑھیں الحمد شریف یعنی جس کو سور فاتحہ بھی کہتے ہیں یا پھر آپ اکیس مرتبہ پڑھیں یا پھر آپ اکتالیس مرتبہ پڑھیں میری تو اپنی رائے یہ ہے کہ آپ اکتالیس مرتبہ پڑھیں کیونکہ جتنی زیادہ مرتبہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ کیونکہ جتنی بندہ زیادہ عبادت کرتا ہے اللہ کو اتنی قبول ہوتی ہے اتنی پسندیدہ ہوتی ہے اب آپ کو کرنا یہ ہے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے حالانکہ میں نے بتایا کینسر کا بھی اگر مریض ہے تو اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ ہی فرماتا ہے کہ جب تو اور جب تم بیمار ہوتے ہو تو میں ہی تمہیں شفا دینے والا ہوں دیکھئے اللہ کی ذات ہے شفا دینے والی میرے رسول اللہ کی ذات ہے شفا دینے والی آئے ہے تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں اللہ کے رسول پر پورا بھروسہ رکھیں آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے جس کام کے لئے آپ اس کو کر رہے ہیں نیت اسی کی طرف ہونی چاہیے بات اور ماہ آپ سے بتا دو اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے ملو تو آپ دو رکعت نماز نفل ادا کرو اور دو رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد میں وہیں پر مسلح پر بیٹھ کے اس عمل کو اس دعا کو پڑھیں شروع میں اور آخر میں تین تین بار درو شریف اور بیچ میں اکتالیس مرتبہ الحمد شریف آپ کو پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور پڑھنے کے بعد میں دم کر کے جو بھی بیمار ہے جو بھی بیماری میں مبتلا ہے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے جو پڑھے ملو میں پڑھ رہا ہوں اس عمل کو میں کر رہا ہوں تو میری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تو میرے بھائی کو شفا دے دے جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اس سے شفا دے دے اس کے ساتھ کوئی مشکل میں ہے کوئی پریشانی میں ہے کوئی بھی پریشانی ہے نیت یہ ہونی چاہیے اللہ تو اس کی یہ پریشانی دور کرتے اور پڑھ کر دم کر اس پر پلا دوست کو یا میں خود بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو اس نیت سے کہ جس پریشانی میں مبتلا ہوں مجھے جو پریشانی ہے اللہ میری اس پریشانی کو دور کر دے اس کی برکت سے پڑھ کے دم کر کے پی لو ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے آسانی ملے گی اور بیمار کو شفا ملے گی کوئی بھی اے ٹو زیٹ کوئی بھی بیماری ہو انشاءاللہ کرے تو صحیح لیکن ہاں نماز کا ہونا بہت ضروری ہے کسی کا دل نہ دکھائیں ماباب کی عزت کریں اگر آپ ایک باعمل آدمی ہے انشاءاللہ اللہ باعمل کا مطلب ہوتا ہر بات پر یعنی کہ نیکی کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور اچھائیوں کی طرف جاتے ہیں برائیوں سے بچتے ہیں ماباب کی عزت کرتے ہیں پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کی ذات پر مجھے تنا بھروسا الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ آپ کو شفا ملے گی ہنڈرٹ پرسنٹ ملے گی دعا سے جو بھائی بھی سہمت ہے کرنے والا ہوں گھر میں بیماریاں چل رہی ہیں ہر کا ہی اس ٹائم تھوڑا سا موسم چل رہا ہے ایسا تو بیماریاں چل رہی کوئی نہیں تو آپ لوگ کمنٹ بوکس اپنے رہے پتائیں میرے حزیزوں آپ کی دو تین شیئر سن لیں بڑا دل خوش ہو جائے گا آپ کا آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ میں نے یہ کلام پڑھا ہے تو چلی دوستو کلام سنتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں تیرے دیوانے آقا تیرے دیوانے مولا تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں سنے کہ تو نوازے تو نوازے نوازے تیری مرزی مولا ہم تو سجدیں تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں ہم تو سجدیں تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں اور مولا حسین کو تو آپ جانتے ہی ہیں تو سنیے میرے حسین کو سلام ہمیشہ سلام ہمہ وقت سلام سنیے اے فنا عشق کا دست دور تجھے کیا معلوم اے فنا عشق کا دست دور تجھے کیا معلوم اے فنا عشق کا دست دور تجھے کیا معلوم کیوں؟ عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوانے آقا تیرے دیوانے مولا تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں مرے عزیزوں کیسا لگا یہ کلام کمنٹ بوکس پر اپنی رائے ضرور بتائیں اور عمل ضرور کریں کیونکہ عمل بہت پاورفل ہے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے ماشاءاللہ اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اگر نکل گئی نا تو وہ عمر ہے وہ اٹل ہے ماشاءاللہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن نبی کا فرمان کبھی ٹل نہیں سکتا الحمدللہ تو دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کا بھائی سلمان رضاق قادری انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وجہ ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئے نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تو آپ لوگ در تک کلی ویڈ چینل سے جڑے رہے ہیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن دوا دیں اور مستہ جڑ جائیں الحمدللہ شہاب آئی کے اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کلام بھی سنوں گا وظیفے بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں